بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلفام چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پاکستان کی سیاست صورتحال پر انتہائی عام ترین تجزیہ دیا ہے صدیق جان صاحب نے اور اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر جو حقائق ہیں وہ انہوں نے بتائیں آئیے پہلے ان کی بات سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں بڑی خبر کی تصدیق ہو گئی ہے پہلے ہم ذرائع سے بات کر رہے تھے کہ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں لیکن اب واضح طور پر بڑی خبر کی تصدیق ہو گئی ہے اور تصدیق یہ ہوئی ہے کہ آج جو خصوصی کمیٹی کا علاج تھا اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ شریف خاندان نون لی کو پہلی بڑی شکست ہو گئی ہے اور پہلے معاملے کے اوپر سب سے بڑے مدعے کے اوپر نون لی کو شکست ہو گئی ہے اور وہ معاملہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو آئینی عدالت بنائی جا رہی تھی اس کے اوپر تصدیق ہو گئی ہے کہ آئینی عدالت کے مطالبے سے مسلم لی قنون پیچھے ہٹ گئی ہے اور بڑی خبر تو یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا فضل ورمان سے اس بات پر اتفاق کر گئی ہے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ نہیں بنائی جائے گی وہ ہمارے دوست ہیں احمد جنجوہ جن کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اغواہ کیا گیا تھا اور وہ کافی دن اغواہ رہے پھر بعد میں ان کو انصلاح دشتگردی کی عدالت میں پ گدمہ اور پتہ نہیں ان کے پر راکیٹ لانچر اور پتہ نہیں کلاشن کوف اور کس کس طرح کا بارودی مواد احمد جنجوہ کے اوپر ڈالا گیا تو احمد جنجوہ نے بڑا پیارا ٹوئٹ کیا ہوا تھا کہ تاریخ جو ہے پتہ نہیں انہیں تاریخ کا ہوا تھا یا پاکستانی لوگ یا پاکستان کیسے بلاول کو معاف کر سکتا ہے کہ انہوں نے کا اجازہ محمد علی جناح اور اپنی والدہ اور جسٹس دراب پٹیل کے خواب اور ان کے نظریے اور ان کے موقف اور ان کے مطالبے سے بے وف کہہ رہے تھے کہ آئینی عدالت کے اوپر تو آئینی عدالت میری ریڈ لائن ہے اب وہ بلاول بھٹو زرداری آئینی عدالت کی ریڈ لائن سے پیچھے اٹ گئے ہیں اب تک اس خبر کی تصدیق ہو رہی ہے دیکھیں ایک تو میں پہلے بتاؤں سنجے سازمانی صاحب جو ہیں جو رپورٹر ہیں کراچی سے ایئر وائی کے رپورٹر ہیں انہوں نے بھی ایک خبر ایئر وائی پہ بریک کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کل رات کو جو ملاقات ہوئی اس میں میاں نواز شریف نے کچ تحفظات کا اظہار کیا مولانا فضل الرمان صاحب جو ہیں ان کے مساودے پر لیکن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میں آپ مولانا صاحب کو زبان دے چکا ہوں میں اس زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا یہ تو ہے سنجے سازمانی کی بات اور جو ہمارے دوست ہیں بشیر چودری انہوں نے بھی اردو نیوز پر خبر لگائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کمیٹی میں شامل ایک میمبر نے نام نہ بتانے کی شرط پر یہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو آئینی عدالت کا معاملہ ہے وہ اب جو ہے ز ایڈٹ جاتا ہے ہمارے دوست فہیم اختر جنہوں نے کل رات کو یہ بات بریک کر دی تھی اور انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر یہ بریک کر دی تھی اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ آئینی عدالت والے معاملے سے تو پیبلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہے لیکن یہ ساری باتیں ایک سائیڈ پہ سنجے سادوانی کی خبر ایک سائیڈ پہ بشیر چودری کی خبر ایک سائیڈ پہ فہیم اختر ملک کی خبر ایک سائیڈ پہ ہمارے دوست پین والے جو ہیں ریزوان غل زی زبیرلی خان عمر جٹ ان کے خبر ایک سائیڈ پہ اور آج بیسے اس کمیٹی کے اجلاس کے فوراں بعد سب سے پہلا آئی تھی کہ عمر جٹ نے جو ہے یہ خبر آج بریک انہوں نے کی اس کمیٹی کے اجلاس کے بعد کے پیچھے اڑ گئے ہیں یعنی جو لہور والی میٹنگ تھی اس کے حوالے سے فہیم اختر ملک صاحب نے آپ کو بتا دیا تھا لیکن آج جو خصوصی کمیٹی تھی اس کے بعد عمر جٹ نے بتا دیا تھا لیکن یہ سارے رپورٹر ایک سائیڈ پہ آپ کو بتا ہے کہ زیادہ م ٹاپ فائیو ٹاوٹس میں سے ایک یعنی میرے نزدیک تو وہ نمبر ون ٹاوٹ ہیں لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک وہ نمبر ٹو ٹاوٹ ہیں تو اس ٹاوٹ نے بھی اب یہ کہہ دیا ہے کہ نون لیگ کو شکست ہو گئی ہے اور شکست فاش ہو گئی ہے اور نون لیگ کو سرنڈر کرنا پڑ گیا ہے اور اس ٹاوٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ اس کو شکست ہو گئی ہے اور آئینی ترمیم میں جو آئینی عدالت کا معاملہ ہے اس سے نون لیگ پیچھے اڑ گئی ہے تو یہ اس ٹاوٹ کو جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑا مڑا میرے دل کو سکون ملا میرے دل کو بہت سکون ملا کہ یہ وہی ٹاوٹ ہے یہ گندے نیچ غلیز مکروہ لوگ جو پچھلے ہمیں دو مہینے سے بتا رہے تھے کہ آئینی عدالت تو بن گئی کم وٹ میں یہ تو آئینی عدالت بنے گی اس سے راستہ واپسی کا نہیں ہے اور یہ وہی ٹاوٹ ہیں جو پچھلے دو ماہ سے میں بتا رہے تھے کہ نمبر گیم پورا ہے لیکن اب وہی ٹاوٹ یہ بتا رہا ہے کہ نون لیگ کو ش شکست فاش ہو گئی ہے اس وقت تک صورتحال یہی ہے لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میاں نوازشریف ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اڑے ہوئے ہیں کیونکہ میاں نوازشریف آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کے لیے جو کچھ وہ کروا سکتے ہیں وہ کرمائیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماف کرے کہ پاکستانیوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو پاکستان کو جتنا وہ تباہ اور برباد کر سکتے ہیں کریں جتنا پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائ اولادیں باہر کاروبار باہر مفاد باہر علاج باہر سب کچھ باہر سکون باہر مزے باہر سفر باہر رہ رہنا وہاں باہر ابھی تو میاں صاحب جو ہیں وہ اگر نہیں جا پا رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا واضح طور پر ان کے اوپر ایک غیر اعلانی اپابندی ہے ان کے سفر کرنے پر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کا پاسپورٹ کہیں اور لے کر رکھا گیا ہو کہ آپ نہیں جا سکتے جب تک آپ یہ آئینی ترمیم نہیں کروائیں گے لیکن اب یہ بڑی ایک پیشنافت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ نظر بھی آگیا تھا کہ قاضی فائد عیسیت صاحب کو کل رات کو ہی کسی نے شریف خاندان سے بتا دیا تھا ان کو یا ان کے کسی فیملی میمبر کو کہ جناب اللہ کی مرضی اور معذرت نہیں ہو سکا اور یہ شادی نہیں ہو سکتی تو قاضی صاحب جو ہیں اس لیے آج بہت ڈسٹرپ جو وہاں پہ کورٹ رپورٹرز ہمارے دوستوں وہاں پر موجود تھے ان کے مطابقے قاضی صاحب بہت زیادہ ڈسٹرپ تھے اور یہی وج جا ہے کہ نمبر گیم ان کے پاس مولانا کے بغیر یہ بار بار ہمیں یہ بتاتے رہے کہ مولانا کے بغیر بھی نمبر گیم پورا ہے ہم یہ کہتے تھے کہ کیسے نمبر گیم پورا مولانا کے بغیر کہ مولانا کے بغیر آپ کو قومی ساملی میں تیرہ میمبر چاہیئے بارہ بارہ مولانا کے بغیر اور سینٹ میں آپ کو چاہیئے تقریباً سات کیسے سات سینٹر آپ توڑیں گے کیسے توڑیں گے سات سینٹر کیسے آپ بارہ ایم ایس توڑیں گے ہمیں بتا جاتا تھا نم پورا ہے مولانا کے بغیر بھی پورا ہے اور یہ پتہ نہیں ان میں سے بھی کسی مکروح اردار نے بھی ٹی وی چینل پر بیٹھ کے کہا تھا کہ مولانا کے بغیر بھی نمارہ نمبر گیم پورا ہے لیکن اب مولانا کے یہ کریڈٹ آپ کو مولانا کو دینا پڑے گا اس کریڈٹ سے آپ پیچھے نہیں آٹ سکتے بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات ہوتا ہوں کہ میں وہ مولانا صاحب کا جو میرپور خاص والا جو ان کا جلسہ تھا تو وہ میری ایک عادت ہے اور یہ جب ہم روف کلاسہ صاحب اور آمیر مطین صاحب کی ٹیم میں تھے تو انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ جب بھی آپ کوئی ایوینٹ ہو تو اس ایوینٹ کی آپ پوری ویڈیو دیکھیں اس کو پوری طرح سے دیکھیں یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہم جب پرگیمنگ میں کام کرتے تھے چینلز میں تو ہوتا یہ تھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے کرتے تھے کہ جو ویب سائٹس ہیں ویب سائٹس کو دیکھ لیا وہاں سے خبریں پرنٹ لے لیے اور وہاں سے خبریں پڑھ کے اور سٹوری تیار کر لی تو کلاسہ صاحب اور آمیر مطین صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ بیسک چیز سکھائی کہ جب بھی کوئی ایکٹیوٹی ہو جب بھی کوئی ایوینٹ ہو تو آپ نے اس ایوینٹ کا اگر ویڈیو موجود ہے تو اس کو پوری ویڈیو کو سنیں شروع سے آخر تک آپ کو یونیک چیز ملے گی تو میں نے وہ جب سنا تو پھر ایک تو غفور حیدری صاحب کا خطاب اس طرح اس رپورٹ نہیں ہوا تھا اس کو میں نے رپورٹ کیا تھا ٹوٹر کے اوپر اور پھر اس میں ایک انٹرسنگ چیز دیو یہ ہوئی تھی کہ ایک ترانہ تھا مولانا فلدرمان صاحب کے لیے ان کے ایک کارکون تھے انہوں نے ایک ترانہ پڑھا تھا تو وہ میں نے ہمارے گروپ بنا ہوئے ویڈیو کے اوپر جس میں ہم ذرا آپس میں گفشپ کرتے رہتے ہیں تو پرسو میں نے اس گروپ میں وہ لکھا تھا اور آج میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے رزوان غلزی صاحب کو ٹویٹ میں اور ٹیگ بھی کیا رزوان غلزی صاحب کو وسیم ملک اور ان سب کو زبیرلی خان کو جس میں اس نے اترانہ پڑھا تھا مولانا صاحب کے کارکون نے کہ دلدار تھا دلدار ہے دلدار رہے گا محمود کے بیٹے سے ہمیں پیار رہے گا تو میں نے اوپر لکھا ہے رزوان غلزی صاحب کو کہ اب تک کی صورتحال کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں نا رزوان غلزی اور زبیرلی خان اور فہیم اختر ملک صاحب یہ تو روز ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ مت جو اس بات پر کہ مولانا سرنڈر کر جائے گا مولانا منیج ہو جائے گا کوئی وزارت لے 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 گا کوئی گورنری لے لے گا کوئی عدہ لے لے گا بھول جو اس بات کو ہاں علی شیر صاحب علی شیر صاحب کے ساتھ میری رات بھی کوئی پندرہ منٹ بات ہوئی ہے بڑی تفصیل جو نے بتایا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ جو باتیں ہونی ہیں علی شیر صاحب بھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اس طرح سے نہیں جائیں گے تو میں نے اس لیے وہ ٹویٹ کیا ہے میں نے کہا جی اب تک صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب کیونکہ یہ کریڈر مولانا صاحب کو دینا پڑے گا پہلی جیت تو مولانا کی اور پاکستان کی اور پاکستانیوں کی ہو گئی ہے اگر یہ اینڈ تک یہی صورتحال رہتی ہے کہ مولانا صاحب ڈٹے رہتے ہیں اور آئینی عدالت نہیں بنتی آئینی عدالت نہ بندنا نہ یہ تو سب سے بڑی پاکستانیوں کے لیے خیر کی خبر ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی اینڈ تک کرم کرے اور یہ ہو جائے عجیب بالکل جس طرح سے آپ نے سنا صدیق جان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاست صورتحال جائے وہ بدلنے جا رہی ہے اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ سیاست میں کتنے اہم ہیں اللہ پاک وطن عزیز کا عامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار